پریو آزادی پرمیشہ کا وچن کہتا ہے یہوں نہ آٹھ باتیس میں تم ستے کو جانوگے اور ستے تمہیں سوطنت کرے گا آزادی اہم ہے آمین پریو خداوں کی شمسیح میں پھر آپ سب کو میرا سلام ملے پریو پرمیشہ کا دنیا وادو آج ہم ایک اہم وشے پہ بات کر رہے ہیں پریو پرمیشہ کا دنیا وادو اس خوشی میں پرمیشہ کا دنیا وادو جس دیش میں جس وطن میں جس بٹی میں ہم رہتے ہیں پرمیشہ کا دنیا وادو اس دیش کو آزاد ہو کے آج پچھتر سال ہو گئے ہیں پریو پرمیشہ کا دنیا وادو پر ایک سوال آج ہمارے اپنے ذہن میں ہونا چاہیے جو سوال بہت اہم ہے پرمیشہ کا دنیا وادو وہ ہے آپ کی وقتیگت آزادی آپ کی روحانی آزادی پرمیشہ کا دنیا وادو کیا اس آزادی کو آپ نے کبھی اپنے جیون میں محسوس کیا ہے پرمیشہ کا دنیا وادو یدی آپ گلتیوں کے پوسطک اس کا پانچوہ ادھیائے اور پرمیشہ کا دنیا وادو پہلا وچن یدی آپ پڑھیں تو پرمیشہ کے وچن میں وہاں لکھا ہے پرمیشہ نے تمہیں سوطنترطہ کے لئے سوطنتر کیا ہے گلامی کے لئے نہیں سوطنترطہ کے لئے سوطنتر کیا ہے اس لئے کہ ہم سوطنتر رہے ہیں اور عصمان جوہ میں ناجوتے پرمیشہ دنیا وادو ویسے ہی یہنہ کی پوسطک اس کا آٹھ واد دیا ہے 32 وچن میں آپ نے سنا پرمیشہ کا وچن کہتا ہے تم سطھے کو جانو گے سطھے تمہیں سوطنتر کرے گا پرمیشہ دنیا وادو سچا یہی ہے آزادی اپنی مانگ کرتی ہے اور پرمیشو کا وچن کہتا ہے تم ستے کو جانوگے اور ستے تمہیں سلطنت کرے گا آزادی بینا ستے کو جانے کبھی نہیں ملتی پرمیشو کا دنواد ہو اس لئے آزادی پانی ہے تو ستے کو سمجھنا بہت ضروری ہے پرمیشو دنواد ہو پرمیشو آپ سبوں کے ساتھ ہو کیول آزادی آزادی چلانے سے آزادی نہیں ملتی پرمیشو کا دنواد ہو آج ہم آپ ہمارے دیش میں اور بہت سارے دیشوں میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے اپنے بہشاں میں اپنے اپنے دیشوں میں آزادی کے لئے نعرے لگا رہے ہیں لیکن چلانے سے آزادی نہیں ملے گی پویتر شاست بائبل کہتا ہے جو آزادی میں اور آپ کی اہم آزادی ہے اور پرمیشو نے کہا میں نے تمہیں سوطنت اطاق کے لئے سوطنت کیا ہے آزاد رہنے کے لئے آزاد کیا ہے پرمیشو کہتے ہیں یہی وہ پرمیشو کا دنواد ہو مہمہ ہے یہی وہ آزادی ہے کہ ستے کے بغیر اس کو جانے بغیر آپ کو آزادی نہیں ملے گی کیول آزادی کہنے سے آزادی نہیں ہوتی یعنی آپ پربو کے ہو پربو یشو نے ہمیں سوطنت کیا ہے کیول اتنا کہنے سے تم سوطنت نہیں ہو جاتے پرمیشو کا دنواد ہو ہمیں ستے کو سمجھنا ہوگا آزادی ہمارے ستے کو سمجھنے میں ہے پرمیشو کا دنواد ہو آج نہ جانے ہمارے جیون میں ایسی عوستائیں آگئے ہم چاہ کر اسمان جوے میں جتے جا رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے اس داسفترہ میں جتے جا رہے ہیں اسمان جوے کے نیچے اپنے سر ڈال کر کے جھکا جھکا کے ہم گلام بنے جا رہے ہیں پرمیشو کہتے ہیں پرمیشو کے وچن کو یاد رکھو وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں سوطنت رتا کے لئے سوطنت کیا ہے میں نے تمہیں آزادی کے لئے آزاد کیا ہے گلامی کے لئے آزاد نہیں کیا لیکن ہمارے شوق بڑے عجیب ہے ہمیں تو بس اپنے دنیا میں مست رہنے میں آنند آتا ہے ہم اپنے کھانے پینے کے نشے میں ہم چور رہے ہیں پرمیشو کا وچن کہتا ہے جیسے اسرائیلوں کو پرمیشو مشتے کی گلامیوں میں سے چھوڑا کر لے کر آ گیا اور ایک سمائے آیا جب موسیٰ جنگل میں جنگل کے سفر سے جا رہے تھے تو وہ موسیٰ کے مشرے میں ہی اچھے تھے ہم وہاں اچھا اور کھاتے پیتے تھے ہم چین سے سڑھتے تھے پرمیشو دنوادو آج ہمارا نشاہ بھی کچھ ایسا ہی ہے آج ہم کیول اپنے کھانے پینے اپنی دنیا میں مست ہے پرمیشو کہتا ہے میں نے ان کے ٹوکرے ڈھونا چھوڑ دیا مشرے میں یہ بیگاری کرتے تھے گند کی بھرے وے ٹوکرے فیکہ کرتے تھے لیکن آج نشاہ ایسا ہی ہے آج نشاہ اپنے آپ میں ایسا چور کر دیا ہے نشن ہے آپ کو کہ آپ اپنے آپ گلامی میں داس و تدہ میں اپنے سر کو جھکائے تبے جا رہے ہیں کول کھانے پینے کی آشا میں کول اس جسم کے جینے کی اب علاچہ میں پرمیشو کی بات کو یاد رکھو آزادی یوں ہی نہیں ملتی آزادی کول میں پرمو کا ہوں یہ کہنے سے تم ستتر نہیں ہو جاؤ گے بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس لیے جانو کہ ستتے کے بیگر آزادی ممکن نہیں ہے ستتے کو جانے بیگر آزادی کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا برمیشو کا دنوا دو اور اس لیے اور یہ لوگ نکم میں من کی گلامی میں فسے ہوئے تھے یہ مشنی لوگ اپنی نکم میں من کے گلام ہو گئے تھے ان کا من مشن سے کبھی چھوٹا نہیں آج ہم بھی کتنے لوگ ہیں نکم میں من کی گلامی میں فسے پڑے ہیں یہ آزادی ہمارے دیش کی پچھتر سال کی آزادی ہے لیکن روح کی آزادی انانتقال کی ہے یاد رکھنا میرا خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں آزاد ہونے کے لیے آزاد کیا ہے گلام ہونے کے لیے نہیں تا ستہ میں جانے کے لیے نہیں ہے برمیشو کا دنوا دو اور اس لیے پرمو چاہتے ہیں کہ اپنے من کی گلامی سے باہر نکلو اپنے من کے ویچاروں سے باہر نکلو اس سنسار میں کھانا پینا جینا رہنا اس کے گلامی میں نافس ہو پرمیشو کہتے ہیں مشریوں سے کہتے ہیں میں نے تمہارا ٹوکرے ڈھونا چھڑوا دیا ہمارے ٹوکرے ڈھونے کو پرمیشو چھڑوانا چاہتا ہے لیکن ہمارے شوق بڑے عجیب ہے ہم ایک نادان بیل کے سمان نہ جانے کیوں کھالی گاڑی کے نیچے بھی اپنے سر کو اس جوے کے نیچے اپنی گردن کو ڈالے بس کھیچے جا رہے ہیں ہاں جو گاڑی کھالی ہے جس میں کچھ ہے نہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے بیو پرمیشو ادھنے وادو ہاں پریو اس من نے ہمیں نہیں بنایا ہے اس من کی داسوتا سے چھوٹو پرمیشو وہ سشتی کرتا پرمیشو نے ہمیں بنایا ہے اس یہوہ نیسی نے اس یہوہ رافہ نے ہمیں جیت دلائی ہے وہ ہمارا یہوہ نیسی ہے وہ ہمارے جیت کا پرچم ہے وہ ہمارے جیت کا جھنڈا ہے وہ ہمارے آزادی کا چین ہے یہوہ نیسی اس نے ہمیں بنایا ہے اس من کے گلام نہ بنو اس من نے ہمیں نہیں بنایا بیو پرمیشو ادھنے وادو یدی آپ پرمیشو ادھنے وادو ریتو کی مستق اس کا چھبیس ادھائے اور 29 سوچت یہاں پڑھیں تو سنت پول اس کہتا ہے میں پرمیشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جیسے میں چھڑایا گیا ہوں ویسے تم بھی چھڑائے جاؤ اور تم بھی پرمیشور میں آزادی پاؤ سرتندہ پاؤ پرمیشور دنوادو سنت پول کی پراتھنا پرمیشور دنوادو ہاں وہ کہتا ہے پرمیشور جیسے میں تُو نے مجھے آزاد کیا اور میں جیسے آزاد ہوں ویسے بہت سارے لوگ بھی آزاد ہو جائیں چھوٹ جائیں بندوائی سے پریو پرمیشو کا دنواد ہو اس بندوائی سے ہمیں چھوٹنا ہوگا من کے گلام نہ بنیں یہ گلامی کی جنجیریں ہم نے اپنے آپ بنائی ہیں ان گلامی کی جنجیروں میں یہ ہم نے ہی اپنا شوق پال رکھا ہے ہمیں اپنے آپ کو سنکلوں میں بیڑیوں میں خود ہی باندھ کے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا نشہ کھانے پینے اور جینے میں اور گناہ کے نشے میں چور ہونے کا ہے اس لئے پریو پرمیشو کا دنواد ہو پرمیشو چاہتے ہیں من کے گلام نہیں پرمیشو چاہتے ہیں تم بیڑیوں اور سنکلوں سے تم آزاد ہو جاؤ پرمیشو کا دنواد ہو بیڑیوں اور سنکلوں میں تم نہ بندے رہو آزادی حاصل کرو پرمیشو کا دنواد ہو سوطنتر رہو پریو پرمیشو کا دنواد ہو ہاں پریو اس لئے گلتی ہو پانچ تیرہ تو کہتا ہے کہ پرمیشو کا دنواد ہو ہے بھائیو تمہیں سوطنترہ ہونے کے لئے بلایا گیا ہے لیکن ایسا نہ ہو یہ سوطنترہ تمہاری جسمانی ہو جائے یہ سوطنترہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے تم جسمانی سوطنترہ محسوس کرنے لوگو پریو آج بہت سارے لوگ کے اندر یہ سمجھ بہت ادھوری سی ہے آج ہمارے جیون میں ہمارے لوگوں میں جوان لوگوں میں اور آج کے حالات میں ایسا ہے ہر آدمی کہتا ہے یہ میری زندگی ہے پریو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے ہے بھائیو تم سوطنترہ اس لئے کیے گئے ہو اس لئے نہیں کیے گئے ہو کہ تم اس سوطنترہ کا گیر فائدہ جسمانی شوقوں کے لئے پورا کرو پرمیشہ چاہتا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ پرمیشہ دنواد ہو یہ آزاد تمہاری روحانی آزادی تمہاری روحانی نہ ہے جسمانی نہ ہو جائے ہا پریو یہ آزادی ہمارے شریروں کے کاموں کا کارن نہ بن جائے اوثر نہ دو پرمیشہ کا وچن کہتا ہے اپنے شریر کاموں کے لئے ہاں اس آزادی کا اوثر مت اٹھاؤ پرمیشہ دنواد ہو روح میں آزادی پاؤ پرمیشہ دنواد ہو یدی مرکس کی انجیل اس کا پانچ وات دیا ہے اور یدی آپ تین سے پانچ وچن پڑیں گے اور چھے سے سات وچن پڑیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے پرمیشہ دنواد ہو ایک وقتی پرمیشہ دنواد ہو جس کو اشد آتماوں نے گھیرا ہوا تھا اور وہ قبروں میں رہتا تھا اور چکٹانوں سے پتھروں سے اپنے آن کو گھائل کرتا تھا اور قبروں میں سے چھلاتا تھا اور پرمیشہ دنواد ہو لوگ وچن میں لکھا ہے لوگ کسی بھی طریقے سے اس کو نہ کسی سنکلوں سے نہ کسی چین سے نہ کسی بیڑیوں سے بان سکتے تھے وہ بیڑیاں توڑ دیتا تھا اور بھاگتا تھا اور چھلاتا تھا پتھروں سے اپنے آن کو گھائل کرتا تھا لیکن پرمیشہ دنواد ہو ایک سمائے ایسا آ گیا پرمیشو ادھنی وادو پربو ییشو مسیح وہاں سے گزرے پرمیشو ادھنی وادو وہ اچھا میں لکھا ہے یہی وہ وقتی جس کے اندر اشد آتما تھی اشد آتما نے جس کو گھائل کر کے رکھاوا تھا یہ وقتی پربو ییشو مسیح کے سامنے آکے پربو ییشو سے کہتا ہے اے پرمیشو کے پتر میرا تجھے پرانام ہے لیکن کہتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اے پرمیشو کی پتر تیرا میرا کیا واسطہ ہے تجھے مجھ سے کیا کام ہے تو کیوں مجھے ستاتا ہے پرمیشو ادھنی وادو اس وچن کے بھید کو سمجھنا ہاں وچن میں لکھا ہے یہ اشد آتما سے گرسید وقتی جو قبروں کے اندر پہاڑوں کے دراروں کے اندر رہتا تھا چلاتا تھا بیڑیوں کو سنکھلوں کو توڑ دیتا تھا اور پرمیشو ادھنی وادو ایک سمیں پہ پرمیشو مسیح کو پرنام بھی کرتا ہے پرمیشو ادھنی وادو یہ وچن میں یدی آپ نے گوڑ سے سنا اس کا ہرگز معنی نہیں یدی یہ وقتی اشد آتما سے پھلت تھا جیلوں کو توڑ دیتا تھا سنگلوں کو توڑ دیتا تھا اس کا مطلب یہ وقتی آزادی کے لئے نہیں توڑتا تھا پرمیشو ادھنی وادو ایسی آزادی نہیں چاہیے ہمیں پرمیشو ادھنی وادو آج ہم ایسی آزادی کو ہم آزادی سمجھ رہے ہیں ہمیں آزادی کا مطلب نہیں پتا ہم سوچتے ہیں اس مائے لائف یہ میری زندگی ہے یہ ہماری زندگی ہم مرضی چاہیے جیے پرمیشو ہماری عوستہ اس اشد آتما گرسیت وقتی سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہوگی اگر ہم یدی ایسا سوچتے ہیں پرمیشو ہماری عوستہ چینوں کو سنگلوں کو بیڑیوں کو توڑ دیتا تھا اس کا مطلب وہ آزاد تھا نہیں یہ آزادی نہیں ہے بیو پرمیشو ہماری عوستہ اس نے پرمیشو کہتے ہیں پرمیشو کا داز کہتا ہے بھائیو تمہیں سوطنتر کیا گیا ہے یہ سوطنتر ایسا نہ ہو کہ تمہارے شرک کاموں کے لئے اوسر بنے بیو پرمیشو دنواد ہو روح میں آزاد ہو جاؤ یہ آزادی بہت ضروری ہے بیو پرمیشو کا دنواد ہو اور یہ اشد آتما گرسیت وقتی کہتا ہے پرمیشو سے کہتا ہے جس کا جیون درگتی سے بھرا پڑا ہے جس کی زندگی درگتی میں ہے یہ کہتا ہے ہی پرمیشو سے کیا کام آج ہماری زندگی بھی ایسی ہو گئی ہے ہمیں آزادی کے معنی سمجھ میں نہیں آرہے ہیں ہم اس ستنتہ کے معنی سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم جو کریں سو کریں ہماری مرضی ایسا نہیں ہے مرضی تو اس خدا کی چلے ہمارے جیون میں بیو پرمیشو دنوادو آج ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اے پرمیشو کے پتر ہی پردان پرمیشو کے پتر تجھے مجھ سے کیا کام ہے بیو آج ہمارا جیون جینے کے سلیکے سے ہم پرمیشو سے یہی کہہ رہے ہیں بیو پرمیشو کے پتر تجھے مجھ سے کیا کام بیو پرمیشو دنوادو اگر آج یہ سوال ہم پرمیشو سے کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد تمہارا ایک واقعہ اور ہوگا کہ تُو مجھ سے دور چلا جا آج ہم ہمارے جیونوں سے ہم اسی پرکار سے پرمیشو سے باتیں کرتے ہیں ہم انچاہے شبدوں میں کہہ دیتے ہیں اے پرمیشو کے پتر تجھے مجھ سے کیا کام تُو مجھ سے دور چلا جا پرمیشو دنوادو اسے آزاد ہی نہیں کہتے ہیں پرمیشو قدر نوادو یہ دشتات مگرسی ترکتی یہ آزاد نہیں ہے بیڑیوں کو توڑ دیتا تھا اس کا مطلب کہ آزاد تھا یہ سانکلوں کو توڑ دیتا تھا اس کا اردھ کا آزاد تھا کہ یہ کوئی آزادی ہے کیا یہ جنجیروں کو توڑ دیتا تھا یہ کوئی آزادی ہے یہ کوئی آزادی نہ ہوئی اس کی آزادی کا عالم دیکھو یہ خداوندیشو مسیح سے کہتا ہے کہ تُو مجھ سے دور جا تُو جھے مجھ سے کیا کام ہے یہ نہ میرا واسطہ کیا ہے آج ہم بھی اپنے واسطے کو نہیں سمجھے پرمیشو قدر نوادو سچا ہی ہے یہ واسطہ بہت قیمتی چیز ہے پرمیشو قدر نوادو اگر آپ میں سچی خدا کی روحانی آزادی ہے تو پرمیشو قدر نوادو تمہارے پاس ایک واسطہ ہے پرمیشو قدر نوادو ایک مسئبت کے سمائے میں یعنی آپ نے پرمیشو قدر نوادو استعمال کرنا چاہا تم پرمیشو قدر نوادو یہ قوت حاصل ہوتی ہے اس لئے پرمیشو قدر نوادو آزادی کا مطلب ہے خدا سے واسطہ رکھنے والی لوگ پرمیشو قدر نوادو جس کا واسطہ زندہ خدا و قدر نوادو ایشو قدر نوادو ایسا وقتی آج آزاد ہے پرمیشو قدر نوادو آزادی کا جشن ہونا چاہیے آزادی چلانے سے آزادی نہیں ملتی پرمیشو قدر نوادو اس جوے کے نیچے پرمیشو قدر نوادو اپنی گردن کو ہٹاؤ پرمیشو قدر نوادو اسرائیلیوں کے سمان کھانے پینے کے جیون کے نشے میں چھور نہ ہو جاؤ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ٹوکرے ڈھونے چھوڑ گئے بس پرمیشو قدر نوادو ہاں انہیں اسرائیلیوں کو پرمیشو کی پرمیشو کی نیم نہیں چاہیے تھے پرمیشو آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جیون میں جیون کے اردگن کوئی فینس نہ ہو کوئی پرنسیپل نہ ہو کوئی باؤنڈریز نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہے کوئی ہمیں نہ روکے کوئی ہمیں نہ ٹوکے کوئی ہمیں نہ سمجھائے ہم جو کرے سو کرے it's my life پرمیشو کا وچھ یاد رکھنا گلتیوں پانچ تیرا بڑے گہرائی سے کہتا ہے سند پول کہتا ہے بھائیو اس سوطنتہ کا دھیان رکھنا ایسے نہ ہو یہ سوطنتہ تمہارے شہیروں کا شہیروں کے لئے تم اس کا اوسر بنا دو پرمیشو دنوادو آزادی وہ نہیں ہے پرمیشو دنوادو آزادی یہ ہے کہ میرے خدا نے پرمیشو دنوادو مجھے اپنا واسطہ دیا ہے اور وہ واسطہ یہ ہے پرمیشو دنوادو جو پرمیشو مسیح کے نام میں سوطنتر ہوئے ہیں پرمیشو نے کہا کہ تم میرے نام سے جو کہوگے میرے نام کا واسطہ جو دوگے میرے نام کا واسطہ تمہارے ساتھ کام کرے گا لیکن یہ کن کے لئے جن کی روح آزاد ہے جنہوں نے ستے کو جانا اس لئے وچن کہتا ہے تم ستے کو جانوگے ستے تمہیں آزاد کرے گا بینا ستے کو سمجھے کوئی آزادی نہیں ہے کوئی ستن تتا نہیں ہے جس نے مسیحیشو سے محبت کرنی ضروری ہے اس کے ساتھ ہم کو ایک آزادی کا جیون بتانا ہے پرمیشو کا اللہ کھلاک دنوادو پرمیشو کا دنوادو اس کی بڑائی اور اس کی تعریف ہو پرمیشو جس کو آپ اپنی زندگی کی آزادی سمجھ رہے ہو یہ زندگی کا وہ حیات پن ہے پرمیشو ستن تتا آزادی اتنے آسانی سے نہیں ملتی اپنے دیش کی آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی کتنے شہید ہوئے لیکن میرے ییشو نے مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے اس پر ذہاں کے سارے گناہگار خطاکار کمزور کو آزاد کرنے کے لیے پرمیشو مسیح نے جان دی کتنے یہ آزادی سستی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے آزادی کے لیے اس نے دام چکایا ہے پرمیشو دنوادو اس نے اپنے جیون کی آپ کے ساتھ ہو اگر میں پرمیشو دنوادو ماتھے پہ چندن لگا لوں ماتھے پہ ٹیکہ لگا لوں ماتھے پہ اپنے سلیم بلوالو تو کیا شانتی مجھ میں آئے گی نہیں آئے گی پرمیشو دنوادو جس کے اندر آزادی ہے اسی کے جیون پہ سوطدتہ آتی ہے پرمیشو دنوادو اور وہی وقتی اس کے جیون میں شانتی پاتا ہے شانتی یوں ہی نہیں آتی جس کی روح آزاد ہے اسی کے اندر سوطدتہ ہے اور وہی وقتی آزادی پایا ہوا بھی ہے بیو پرمیشو دنوادو پرمیشو دنوادو پہلا کرنٹیو چھے انیس میں پرمیشو کا وچن بار بار کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں جانتے سچائی ہے یہ آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں پرمیشو کے بھید ایسے ہیں کہ آج تک ہم نہیں جانتے یہ آزادی کو آپ نے یہ شبد سنا ہے یہ سوطدتہ آپ نے شبد سنا ہوگا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے ابھی تک ہم نہیں جانتے بیو پرمیشو دنوادو اس آزادی کو سمجھنا ہوگا پرمیشو دنوادو یہ جسموں کا اوسر نہیں ہے ہاں کہ ہم اپنی زندگی جہے جیسے مرجی چاہے جیے یہ جسموں کی آزادی نہیں ہے یہ روح کی آزادی ہے بیو پرمیشو دنوادو ہاں اس لئے پرمیشو کہتا ہے تمہیں جاننا ہوگا ہاں وچن تو بار بار کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے پرمیشو کا وچن یہ بھی کہہ رہا ہے تمہیں جاننا ہوگا ستے کو جانوگے تو تم سوطدتر ہوں گے اس لئے پرمیشو دنوادو اس ستے کو جاننا ہوگا یہ ستے کیا ہے پرمیشو کا دنوادو ہاں پرمیشو آزادی یہ بھی نہیں ہے کہ پرمیشو کا دنوادو کہ بہت لوگ کا جھنڈ اور لوگوں کا جھنڈ اور جمعورہ مل کر کے آزادی آزادی چلائے پریو پرمیشو ادنیوادو پرمیشو کو وچن کہتا ہے جہاں پہ دو یا تین میرے نام سے اکھٹا ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں پریو پرمیشو ادنیوادو یہ دو یا تین ایک دشاہ ایک من ایک الاف ایک راگ ایک ستھتی پرمیشو کا دنیوادو جن کی ہو پریو پرمیشو ادنیوادو ایسے لوگ کے اندر آزادی ہوتی ہے پریو ایسے لوگ سوطنتر رہتے ہیں بھیڑ کی بھیڑ میں بیچ میں آ کر آزادی چلانے سے یا حالیلویٰ چلانے سے یا صوتی چلانے سے بات نہیں بنتی پرمیشو پرمیشو کہنے سے بھی بات نہیں بنتی اس نے پرمیشو مصیل نے سویم کہا کہ تم مجھے پرمیشو پرمیشو کہو گے کہتے تو ہو لیکن تمہارے من مجھ سے بہت دور ہے پریو بات بالکل زائد سے خالی پرمیشو پرمیشو کہنے سے بھی بات نہ بنے گی آزادی آزادی کہنے سے بھی بات نہیں ہوگی ایک من ایک دشاہ ایک درشن ایک علاہ ایک گیت ایک راگ پرمیشو قدر نواہ دو اور ایک نام ہمارے پاس ہونا چاہیے پرمیشو قدر نواہ دو ہم لو بجن سہتہ چونسز اٹھا میں پرمیشو کہتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے من کے قریب رہتا ہے پرمیشو قدر نواہ دو بات تو بڑی گہری ہے جس کے من میں آزادی ہے جس کی روح میں آزادی ہے خدا کہتا ہے میں ان کے سمیپ رہوں گا کیونکہ خدا قریب سے ہمارے من کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کہیں میرا من بکھرا تو نہیں ہے کہیں میرا من ٹکڑوں ٹکڑوں میں تو بٹا نہیں ہے پرمیشو ہم سوستے ہیں کہ یدی ہمارا من ٹوٹے گا تو خدا ہمارے قریب آئے گا بات ایسی نہیں ہے آزادی چاہیے روح میں آزادی چاہیے پرمیشو قدر نواہ دو جن کی روح میں آزادی ہے ایسے لوگ کے من کے سمیم خدا ہے کیونکہ اس کو بکھرا من پسند نہیں ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹا ہوا من پسند نہیں ہے وہ پرمیشور آپ کے قریب رہتا ہے جنہوں نے سچی آزادی پائی ہے جنہوں نے سچی روح کی آزادی پائی ہے خدا ان کے من کے نظرین کی بیٹھ کے نگرانی کرتا ہے ہمارے من کی یاد رکھنا اس نکم من کے ہاتھوں میں نفسنا کیونکہ اس من نے مجھے نہیں بنایا یہ من مجھے آزادی نہیں دے گا یہ من مجھے غلام بنا دے گا اور اس لئے اس دنیا کے نشے میں کھانے پینے کے جینے کے نشے میں مت رہو پرمیشور دنواد ہو آزادی کے لئے ستے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے پرمیشور آپ کے ساتھ ہو خدا کی روح آپ کے ساتھ ہو آزادی کا جشن بناو اور آزادی کا جشن وہی لوگ منا پاتے ہیں اور وہی لوگ اس جشن کی قیمت کو جانتے ہیں جنہوں نے آزادی کے لئے اپنی آہودیاں دیئے پرمیشور دنواد ہو اسے نکال دو اپنے من سے ان تمام باتوں کو چھوٹ جاؤ ان نشوں سے جو پرمیشور دنواد ہو اس سنسار کا ہے پرمیشور دنواد ہو سچی آزادی خداوند یشو مسیح میں ہے سچی آزادی خداوند یشو مسیح کے نام میں ہے اس لئے پربو یشو مسیح کے نام کو جانو اور سوتنتر ہو جاؤ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں سوتنتر کیا ہے اس لئے تم سوتنتر رہو اس سمان جو میں نہ جوتو خدا کی روح خداوند یشو مسیح کی روح آپ کی روح کے ساتھ درکار کرے پرمیشور دنواد ہو یہ خداوند یشو مسیح سے پراتنا ہے آمین موسیقی 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 موسیقی